اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بکا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تاہنے ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یاد گاہر شاہی گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا لوتھ رہا ہے یہ اللہ کیسے کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے زبان ہی نہیں ہے اس کی گوشت کا لوتھرہ یہ اللہ اللہ کیسے کرتا یہی کہتے ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھرہ ہے یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے بس یہ بھی گوشت کا لوتھرہ یہ جبروں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوئی ہے دونوں کی شکل ایک ہی ہے اس زبان کے گوشت کے لوتھرے کو اللہ علیہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جو سینے کا درمیان میں اس کا نام ہے لطیفہ اغفا اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے اس گوشت کے لوتھرے کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ کلب فرق کتنا ہے یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ ایک لکھ اسی ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ علیہ کرتی ہے اس طرح وہ گوشت کا لوتھرہ اللہ علیہ کرتا ہے پھر وہ گوشت کا لوتھرہ جو اللہ علیہ کرتا ہے وہ جو مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ کلب وہ دل اس کی جانواز بن جاتا ہے پھر علامہ اقبال نے کہا یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلے گلزار جنت ہے